جیو نیوز پر شازیب خانسادہ کے شو میں خاور مانکہ کے انٹرویو پر کارین ٹینن نے دس ایسے سوالات اٹھائی ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا یہ شو پری پلان تھا یا یہ ایک نارمل روٹین کا شو تھا نمبر دو اگر یہ ایک نارمل روٹین کا شو تھا تو خاور مانکہ بشرا بی بی کی عمران خان سے شادی کے آج ٹھیک چھ سال بعد کیوں سامنے آئے خاور مانکہ چھ سال خاموش کیوں رہی خاور مانکہ کے بقول ان پر عمران خان کے دور حکومت میں دباؤ تھا وہ بچوں کی ورہ سے بھی خاموش رہے مگر مانکہ صاحب عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی جنوری دوہزار اٹھارہ میں ہوئی اور عمران خان اگست میں وزیر اعظم بنے اس عرصے میں کچھ عرصہ شاہد خاکان ابباسی جبکہ تین ماہ نگران حکومت رہی کیا آپ پر شاہد خاکان ابباسی کبھی دباؤ تھا کہ عمران خان کی شادی کا دفع کریں آپ نے اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کا دفع کیوں کیا سوال نمبر تین رہائی کے فوری بعد ایک ایسا انٹرویو ریکارڈ کروانا جس کے لیے شازید خانزادہ پچھلے چھ سال سے مانکہ صاحب کو پروگرام میں آنے کی دعوت دے دے رہی مگر وہ نہیں آئے اور آج اگر وہ آئے تو کیوں آئے اچانک سے آخر اس حاضری کی وجہ کیا ہے قیمت صاحب کا اہلیہ پر الزامات کی صورت چکائی ہے جیسے اس وقت بیشترک شاہد صدان اپنی پریس کانفرنسوں اور انٹرویوز کی صورت میں چکا رہی ہیں سوال نمبر شارع ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں عام انتخابات کو محض دو مارے گئے ہیں ایک مقبول سیاسے لیڈر جو پہلے ہی جیل میں ہے اور متعدد کیسز میں جھگڑا ہوا ہے کیا خابر مانکہ صاحب کا انٹرویو مقبول لیڈر کی مقبولیت کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے سوال نمبر پانچ ایک ایسے وقت میں جب ٹی وی پر عمران خان کا نام لکھنے بولنے اور آنئر کرنے پر مکمل پابندی ہے آج جیو نیوز نے عمران خان کا نام آخر کیسے چلا دیا پہمرا کیوں خاموش رہا سوال نمبر شے کیا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سائفر اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں تمام کیسز ناکام ہو رہے ہیں آخر بیڈ جون کے قصے سنانے کی نوبت کیوں آگئی سوال نمبر سات کیا خابر مانکہ عمران خان کے خلاف عدد کے دوران نکاح والے کیس میں دواہ بننے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ توشہ خانہ سائفر اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیسز میں ناکامی نظر آنے پر عدد میں نکاح والے کیس کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنے کی تیاریا کی جا رہی ہیں سوال نمبر آج خابر مانکہ کے اس انٹرویو کے بعد کیا خابر مانکہ دوبارہ کبھی گرفتار ہوں گے ان کے خلاف مقتمے کا کیا بنے گا یقیناً آپ سب اس سوال کا جواب جانتے ہیں سوال نمبر نو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خابر مانکہ سب سچ کہہ رہے ہیں تو پھر بھی اپنے گھر کے قصے ٹی وی سکرین پر کون خوشی سے سناتا ہے وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ گھرے لو معاملات تھانے اور کچہریوں میں بھی لے جانا مناسب نہیں سمجھتے آخر مانکہ صاحب کی ایسی کونسی مجبوری بن گئی کہ وہ اچانک سے ٹی وی سکرین پر رونما ہو گئے سوال نمبر دس خابر مانکہ کے الزمات کو درست بھی مان لیا جائے تو کیا کسی شخص کی ذاتی زندگی کی ٹیلی وی انٹ سکرینوں پر اس طرح تشیر جائز نمل ہے کیا صحافتی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ آج اگر کوئی ٹی وی چینل میاں نوازریف مولانا فضل رحمان اور آصف علی زرداری کے آشیکی کے قصے چلانا شروع کر دے تو کیا پیمرہ اس بات کی اجازت دے گا؟ کیا اس ٹی وی چینل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی؟ ان سوالات کے جوابات ضرور سوچے گا کیونکہ انٹرویو کی حقیقت انہی دس سوالات میں پوشیدہ ہے موسیقی